نمسکر دوستو صحبت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آج ہم ایکسپلین کریں گے لاسٹ آف اس کے اپیسوڈ ون اور ٹو کو اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے دو سائنٹیسٹ کا انٹیویو جو وائرس سے فیلنے والی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سائنٹیسٹ کہتا ہے کہ وائرس سے تو ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے ساتھ رہنا یا اس پر کابو پانس سیکھ لیتے ہیں لیکن وائرس سے بھی زیادہ طاقتور فنگس ہوتا ہے فنگس دیکھنے میں ہارنس تو ہوتا ہے لیکن اس کی پروپٹیز بہت خطرناک ہوتی ہیں بہت سارے ایسے بھی فنگس ہوتے ہیں جو ہمیں مارنا نہیں بلکہ ہم پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جیسے لسٹ جیسے ڈرگ جو الگٹ نام کے فنگس سے آتے ہیں وائرس زیادہ سے زیادہ ہمیں بیماری کر سکتے ہیں لیکن فنگس ہمارے دماغ کو آلٹر کر سکتا ہے جیسے ایک اینٹ کا ایک جیٹی کا فنگس اس کے سرکلیٹر سسٹم سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ ٹک جاتا ہے اور اس کے دماغ کو آلٹر کر دیتا ہے اور پھر اسے کنٹرول کرنے لگتا ہے فنگس اینٹ کے بیہیوئر کوئی چینج کر دیتا ہے اور اس سے بھی برا فنگس اپنے ہوسٹ کو اندر سے ہی کھانے لگتا ہے اور اس کے مانس کی جگہ خود فنگس کرو ہونے لگتا ہے لیکن وہ اینٹ کو مرنے نہیں دیتا ہے وہ اسے زندہ رکھتا ہے اپنے پپٹ کی طرح اور اس کے ڈیکمپوزیشن کو روپ دیتا ہے تب یہ دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے فنگس انکرپشن یومین میں نہیں ہو سکتا وہ اس بات سے ڈسیپلی کرتا ہے یہ سنکر پہلا ڈاکٹر کہتا ہے یہ صحیح بات ہے لیکن کیا ہو تو اگر پوشٹ کا باڈی ٹیمپریچر نائنٹی فور ڈگری سے زیادہ ہو جائے اور اگر کیا ہو دنیا کا ٹیمپریچر کچھ ڈگریز بڑھ جائے تب ایک کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے جس میں فنگس گروپ کر چکتا ہے اور اس کنڈیشن اگر ایک بھی فنگس میوٹیٹ ہو جائے تو بس کام ختم تب فنگس اپنا ریال کام کرنا شروع کرے رہا اور دھیرے دھیرے کر کے فیلنا بھی اور اس سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ اس کے لئے نہ کوئی کیور ہے اور نہ ہی کوئی دوائی اور اگر ایسا ہوا کام ہاریں گے ضرور اس بات کو سنن کے سارے آڈینس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے دوزار تین میں جہاں ہم ایک سہرہ نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے اور اٹھ کر وہ اپنے پتا کو اٹھانے جاتی ہے کیونکہ آج اس کے پتا کا برڈے ہوتا ہے جس کا نام جول ہوتا ہے وہ اپنے پتا اور انکل کے لئے بریکفاسٹ بناتی ہے ناشتہ کرتے وقت وہ اپنے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ریڈیو پر جکارتا کی نیوز سنتے ہیں جہاں پر کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا جول سہرہ سے جکارتا کے بارے میں پوچھتا ہے تو سہرہ کہتی ہے کہ جکارتا انڈونیشیا کی رازدانی ہے اس کے بعد سبھی اپنے اپنے کام کو نکلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں سہرہ اپنے کمرے سے اپنا بیگ لیتی ہے تب ہی وہ جول کی کمرے میں جاتی ہے اور اس کے ڈرور میں سے کچھ پیسے لے لیتی ہے اور اپنے پتا کی پرانی گھڑی بھی گھر سے نکلتے وقت سہرہ کا نیوز اسے کوکیز بنانے کے لئے انوائٹ کرتا ہے اور وہ اس کے لئے مان جاتی ہے پھر سبھی اپنے اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں سکول میں سہرہ پڑھائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے عجیب و غریب حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کے اوائٹ کر دیتی ہے اس کے بعد سکول کی گھنڈی بستی ہے اور سہرہ بس پکڑ کر ٹاؤن کے ہی نکل جاتی ہے ٹاؤن میں وہ ایک گھڑی بنوانے والے کے پاس جاتی ہے اپنے پتا کی گھڑی ٹھیک کروانے کے لئے گھڑی بنواتے وقت سہرہ کچھ پولیس کی گھڑیاں سڑک سے گزرتے ہوئے دیتی ہے اور تھوڑی سے ایران ہو جاتی ہے تب ہی وہاں ایک عورت اندر کی کملے سے آتی ہے باگتے ہوئے اور کہتی ہے تکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور وہ سہرہ کو جلدی گھر جانے کو کہتی ہے سہرہ گھڑی لے کر اپنے پڑوسی سے زیادہ چلی جاتی ہے وہاں وہ اپنے پڑوسی سے کوکیز بنانا سیکھتی ہے سہرہ ڈرائنگ روم میں تلو در ٹیل رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے نیبر کی ماں جو ویلچیر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کچھ عجیب و غریب حرکت کرتی ہے جو سہرہ دیکھ نہیں پاتی اس کے بعد سہرہ ان کی گھر سے کسٹ لے کر جانے لگتی ہے تب ہی وہ ان کی پڑوسی کے خطے کو دیکھتی ہے جو ویلچیر پہ بیٹھی پوری عورت کو دیکھ کر بہت ہی شانت ہو جاتا ہے وہ محول بڑا ہی عجیب سا ہوتا ہے اس کے بعد سہرہ باہر نکلتی ہے جہاں ہمیں بہت سارے پلینز اور ہلکاپٹرز کی آواز سنائی دیتی ہے جو کافی انیوچول ہوتا ہے اب سہرہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیتاں کام پر سے واپس آ جاتے ہیں پھر دونوں بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں تب ہی سہرہ جون کو وہ گھڑی گفٹ کرتی ہے جو وہ ٹاؤن میں سے بنوا کر لائی تھی پھر دونوں بیٹھ کر مووی دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں کچھ زیر بعد جون کو پولیس ٹیشن سے کال آتا ہے جو ٹومی کا ہوتا ہے ٹومی جون کو پولیس ٹیشن آنے کو کہتا ہے اس کی بیل دلانے کے لیے کیونکہ اسے پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا جگڑا کرنے کے چکر تب ہی جون سہرہ کو اکیلا چھوڑ کر ٹومی کے پاس چلا جاتا ہے سہرہ سو رہی ہوتے ہیں کچھ زیر بعد سکینین کھولتی ہے اور باہر سے وہ بہت سارا شور سنتی ہے تب ہی وہ ٹی وی آن کرتی ہے ٹی وی پر لوگوں کو گروہ میں رہنی کی سلا دی جا رہی ہوتے ہیں تب ہی پڑوسی کا کتا سہرہ کے دروازے پر آ کر بھاکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر سہرہ دروازہ کھولتی ہے اور اسے لے کر اپنے پڑوسی کے گھر چلے جاتی ہے وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ان کا دروازہ کھولا ہوا رہتا ہے انہوں سے دیکھ کر وہ تھوڑی در جاتی ہے کچھ دور اندر جانے کے بعد اسے کھول نکھائی دیتا ہے جہاں وہ اپنے پڑوسی کو گھائر دیکھتی ہے یہاں وہ اسے پوڑی عورت کو دیکھتی ہے جو ویل سیر پر تھی وہ اپنے بیٹی کی کھول پی رہی ہوتی ہے اور وہ سہرہ کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے پیچھے باگتی ہے سہرہ گھر سے باہر نکھناتی ہے تب ہی جول اور ٹومی دیزی میں کارچنا کر آ رہے ہوتے ہیں جول اترتے ہی سہرہ کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہ بوڑی عورت توڑتے ہوئے سہرہ کی پیچھے آتی ہے اور جول ایک بار ہی پھر کمتیار سے اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ مر جاتی ہے جول سہرہ سے کہتا ہے کہ سہر کے میکسون لوگ ایسے ہی حرکت کر رہے ہیں پورے سہر میں بیماری پھیل چکی ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا وہ کار میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں ہر طرف یا تو انفیکٹڈ لوگ ملتے ہیں یا پھر بھاگتے ہوئے لوگ وہ سہر میں جا کر جام میں پس جاتے ہیں تب ہی ٹومی کہتا ہے کہ اسے ایک شورٹ کٹ پتا ہے اور وہ شورٹ کٹ لے لیتے ہیں تب ہی اچانک ایک پلین کریس ہوتا ہے اور جول کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں گھائل سہرہ دیکھتی ہیں جسے جول اپنے گوت پر لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے ٹومی اور جول الگ الگ راستے نکل پڑتے ہیں ٹومی جول کو کہتا ہے کہ ندی کی طرف جائے وہ اسے وہی ملے گا جول سہرہ کو لے کر ندی کی طرف چلا جاتا ہے وہاں اسے ایک سپائی دیکھتا ہے جس سے جول مدد مانگتا ہے تب ہی سپائی کو ایک گول آتا ہے جس میں سب ہی انجرڈ لوگ کو مارنے کیا حکم اسے ملتا ہے سہرہ کے پیروں پر چھوٹ آئی ہوئی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے سپائی جول کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ٹومی وہاں آکر سپائی کو گولی مار دیتا ہے تب ہی جول دیکھتا ہے کہ سہرہ کو گولی لگ گئی ہے سہرہ بہت درد میں ہوتی ہے جول اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سہرہ کا بہت خون پہ چکے ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہے جس سے چول بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے یہ سین یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب ہمیں 20 سال بعد کی دنیا دکھائی جاتی ہے 2023 یہاں دنیا پوری طرح تباہ ہو چکی ہے ایک آئر بچانے لڑکڑاتا ہوں وہ کیمپ کی طرف بڑھتا ہے تب ہی اسے دو سینک روک لیتے ہیں اور کیمپ میں لے جاتے ہیں اور وہ بچانے وہیں بیغوش ہو جاتا ہے سینک اسے کیمپ کے اندر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہیں پیہ میں ایک سائنگوٹ دکھائے جاتا ہے اگر چھوٹ گردن چہرے یا ماتھے پر لگی ہو تو پانچ سے لے کر 15 منٹ کے اندر کوئی بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے اور وہیں اگر چھوٹ شولڈر ہاتھ یا پیٹ پر لگی ہو تو انفیکشن 2 سے 8 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے اور اگر پیر پر کہیں لگی ہو 12 سے 24 گھنٹے کے اندر انفیکٹ ہو سکتا ہے مسل میں درد اور موڈ چینج ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک ڈاکٹر آتی ہے جو بچے کو ایک مشین سے چک کرتی ہے جس میں وہ انفیکٹڈ پائے جاتا ہے تب ہی ڈاکٹروں سے ایک انجیکشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم سیف ہو پھر ہمیں ایک دوسرا سین دکھائے جاتا ہے جہاں انفیکٹڈ لوگوں کو مار کر جلا رہے ہوتے ہیں تب ہی مرے وہ انفیکٹڈ لوگوں کو ایک گاڑی لے کر آتی ہے جسے جول کھولتا ہے دے ہوئے بھٹی میں ڈال دیتا ہے جول بلکل ہارٹلیس ہو چکا تھا اس کے اندر کوئی بہاو نائن نہیں بچی تھی اب جول نائن میں لگا ہوا ہوتا ہے جہاں اسے اس کے کام کے بدلے راشن کی ٹکٹ ملتی ہے لوگوں کو یہاں کام کے بدلے پیسے نہیں راشن کی ٹکٹ دیے جاتے تھے جول اپنے گھر جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہاں ایک ایک ایکزیکیوشن دیکھتی ہے جس میں کچھ لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کارنٹین زون سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی وہاں ایک سینک جول کو اشارہ کرتا ہے جول اس کے پیچھے جاتا ہے جول اسے مرسے کی گولیاں بیچ رہا ہوتا ہے پھر وہ لوگ ایک گاڑی کے بارے بات کرتا ہے جو جول کو چاہیے وہاں سے بھاگنے کے لیے پھر سولجر جول کو رات میں سڑکوں سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ سولجر اور فائر فلائز کے بیچ میں لڑائی ہونے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے فائر فلائز ایک ریبن گروپ ہوتا ہے جو سولجرز کے ڈپٹی ٹو شپ کو قتم کرنا چاہتا ہے پھر ہمیں دوسرے سین میں ٹیس نام کی ایک عورت کو دکھا جاتا ہے جس سے کچھ لوگ ٹرک کی بیٹی کے بارے میں انکوائری کرتا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن کچھ سولجرز اسے پکڑ لے پھر سینگ شفٹ ہوتا ہے ایک بچی پر جسے جنزیرو سے باندھ کر رکھا ہوا رہتا ہے جسے دیکھنے ایک ڈاکٹر آتی ہے اور اسے ایک سے دست اکاؤنٹ کرنے کو کہتی ہے وہ بچی ایریٹیٹ ہو کر ایک سے دست اکاؤنٹ کرتی ہے اور پھر اس ڈاکٹر کو گالیاں دیتی ہے کہ تم مجھے یہاں زیادہ دیر تک قید کر کے نہیں رکھ پاؤ گے میرے لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لئے آ رہے ہیں پھر جول ایک ریڈیو اپریٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس لوگ اپنے پریوار والوں کو میسیج دینے کے لئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جول لائن دھوڑ کر پہلے ہی چلا جاتا ہے جول ریڈیو اپریٹر سے ٹومی کی خبر پوچھتا ہے کیونکہ ٹومی نے تین افتے سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہے اس بات سے جول بہت پریشان ہوتا ہے تب ہی جول ایک میپ نکالتا ہے جول ریڈیو اپریٹر جول کو ٹومی کا پتہ بتا دیتا ہے پھر اگلے سین میں جول اپنے کمرے پہ جاتا ہے اور اپنے سیکرٹ کمپارٹمنٹ میں سے ہتھیار اور جروری سامان باہر نکھا ہوتا ہے اور کورنٹین زون سے باہر جائنے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد کچھ نشے کی گولیاں لے کر سونے کے لئے چلا جاتا ہے پھر ٹیسٹ وہاں آتی ہے وہ بھی اس کے بغن میں سو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے جول ٹیسٹ کی چھوٹ دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ یہ چھوٹ تمہیں کیسے لگی ٹیسٹ کہتی ہے کہ کچھ آوارا بچوں نے اس کی پٹائی کر دی اور اس کے بعد فیٹرہ نے اسے گرفتار کر لیا فیٹرہ سولجرز کے گروپ بکا جاتا ہے پھر ٹیسٹ جول کو شانتی سے اس کی بات سننے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جس بیٹری کے پیچھے تھے اسے کسی اور نے بیچ دیا اب بیٹری اسے نہیں ملے گی پھر وہ دونے ایک پلان بناتے ہیں بیٹری لانے کی پھر ہمیں فائر فلائز کی ہٹکوارٹر میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اس چھوٹی بچی کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ اسے قید کر کے کیوں رکھا گیا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تب ہی مالی فائر فلائز کی ہٹ انہیں بتاتی ہیں کہ سبھی فائر فلائز قارنٹنگ زون سے باگنے والے ہیں اس چھوٹی بچی کو لے کر کیونکہ انہیں کچھ ملا ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لڑائی سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ وہ ان سبوں کو تیار رہنے کے لیے کہتے ہیں اور رون سے باہر چلی جاتی ہیں تب ہی ٹیسٹ اور جول کو بیٹری کا پتہ مل جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے جانے کا پلان بنا لیتے ہیں تب ہی مالی شوٹی بچی سے ملنے آتی ہیں اور اسے اس کی جنجیروں سے آزاد کر دیتی ہیں اور وہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگتی ہیں مالی نسے بتاتی ہیں کہ فیڈل سکول میں مالی نئے اسے رکھا تھا کیونکہ بچوں کے لیے سب سے سیفیس پلیس وہی تھا اب مالی نسے تیار ہونے کو کہتے ہیں کیونکہ آج رات ہی اور سبھی لوگ اس کوارنٹنگ جون سے باہر پاپنے والے ہیں اور وہ اسے بھی ساتھ میں لے جائیں گے کیونکہ وہ بچی بہتی گریٹر پرپس کا ایک حصہ ہے پھر مالی نسے بچی کو کچھ سیکرٹ باتیں بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ باتیں کسی اور کو نہیں بتانا ورنہ تم مارے جاؤ گی وہیں ٹیسٹ اور جول سیور کے راستے اس بلڈنگ میں گوچ جاتے ہیں وہیں انہیں ایک کمرے میں ایک انفیکٹڈ پرسن دیکھتا ہے جو پوری طور سے دیوار سے چکا ہوا ہوتا ہے جو پورا سڑ چکا ہوتا ہے پھر وہ لوگ پتلے سے سرنگ سے ایک سیڑی پر چڑھتے ہیں جو اس بلڈنگ کے اور جا رہا ہوتا ہے ٹیسٹ دروازہ کھولتی ہیں تو اسے وہاں مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور وہاں انہیں ان کی بیٹری پر مل جاتی لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوتی تب ہی جول کو کچھ گائے لوگ دیکھتے ہیں وہ اور کوئی نہیں مارلین ہوتی ہے تب ہی وہ چھوٹی بچی جول پر حملہ کر دیتی ہے لیکن جول اسے دیوار کے طرف فیک دیتا ہے مارلین جول کو پہلے سے چانتی ہوئی ہوتی ہے مارلین اس بچی کو لے کے بہت پروٹیکڈی ہوتی ہے مارلین جول کو اس بچی کی طرف کن تب نہیں تانے دیتی تب ہی وہ چھوٹی کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ آج اس کورنٹین زون سے باہر باپنے والد ہیں لیکن اب یہ لگتا ہے پوسیبل نہیں ہے اسی لئے مارلین جول کو اس بچی کو کورنٹین زون سے باہر لے جانے کو کہتی ہے لیکن جول اس بات کے لیے منا کر دیتا ہے اور وہ بچی بھی اس جول کے ساتھ جانا نہیں چاہتی لیکن مارلین جول کو بہت فورس کرتی ہے یہ کام کرنے کے لیے کیونکہ جول کی اسکیپپل ہیں مارلین جانتی تھی وہ جول سے سوادھا کرتی ہے کہ اگر وہ اس بچی کو کورنٹین زون سے باہر لے جائے گا تو اسے بیٹری نہیں بلکہ پورا ٹرک دے دیتے گی گنز کے ساتھ پھر ٹیس اور جول یہ دوسرے سے بات کرتے ہیں اور مارلین سے یہ ڈیل کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا انہیں پرامس کیا گیا ہے وہ اگر اسے نہیں ملی تو وہ اس بچی کو مار ڈالیں گے مارلین اس بات کے لیے مان جاتی ہے پھر تینوں جول ٹیس اور وہ چھوٹی بچے جس کا نام ایلی ہوتا ہے وہ جول کے کمرے پہ جاتی ہے پھر وہ دونوں ایلی کو کمرے میں بند کر کے پلاننگ کرنے لگتے ہیں ایلی کمرے میں ادھر ادھر جھاک رہی ہوتی ہے وہاں سے ایک ریڈیو دیکھتا ہے اور ایک کتاب بھی جس پر سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سکسٹیز کا مطلب کچھ نئی سیونٹیز کا مطلب نیا سٹاک آیا ہے اور ایٹیز کا مطلب کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا پھر جول کمرے میں آتا ہے ایلی جول سے پوستی ہیں کہ سکسٹیز اور سیونٹیز کا مطلب تو یہاں لکھا ہے لیکن ایٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے جول اسے کچھ نہیں بتاتا اور سونے کے لئے چلے جاتا ہے ہوتیس کسی کام سے باہر چلے گئے ہوتی ہے پھر جول جب سو کر اٹھتا ہے تو ایلی اسے بتاتی ہے کہ وہ کارنٹین زون کے باہر کبھی نہیں گئی اسے باہر کے دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پت پھر جول اسے بتاتا ہے کہ اسے باہر جانے کا ایکسپیرینس ہے پھر جول ایلی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اتنی امپورٹنس کیوں مل رہی ہے تم کسی امیر باپ کی بیٹی ہو گیا تو ایلی اسے کہتی ہے کچھ ایسرائی سمجھ لیں وہ اسے سچا ہی نہیں بتا پھر وہ کہتے ہیں کہ تم جب سوئے گیتے ہیں تھب ریڈیو پہ ایک گانہ بجا تھا وہ ایٹیز کا کوئی ساؤنگ تھا لیسون پر جو حیران ہو جاتا ہے پھر ایلی اسے کہتے ہیں میں نے کوٹ ٹریک کر لیا ایٹیز کا مطلب ٹربل یہ جو ایلی سے چھپا رہا ہے جو اسے کچھ کہنے ہی ملا ہوتا ہے تھب ایٹیس واہ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ تینوں سولجر سے چھپتے چھپاتے ہیں سولجر اسے مل جاتا ہے یہ وہی سولجر ہوتا ہے جسے جول ڈرگ سپلائی کرتا تھا جول اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان کی ایک بات نہیں سنتا اور وہ انہیں مشین سے چھپ کرنے لگتا ہے جب وہ ایلی کے پاس چھپ کرنے کو جاتا ہے تو ایلی اسے چاکو سے پیر پھر مار دیتی ہے وہ سولجر بڑک جاتا ہے جول اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جول کی بات نہیں مانتا اور اچانک سے جھول کو جس دن اس کی بیٹی مری تھی وہ سین سے یاد آ جاتا ہے اس سے وہ باکلا جاتا ہے اور وہ سولجر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے گوسے سے مار مار کر مار ہی ڈھالتا ہے تب ہی تیس مشین میں دیکھتی ہے جس میں ہیلی انفیکٹڈ شو ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ باکلا جاتی ہے تب ہی ہیلی تیس کو اپنا ہان دکھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تین ہفتے پہلے انفیکٹڈ ہوئی تھی لیکن مجھ پر انفیکٹڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا میں اس انفیکٹڈ سے ایمیون ہوں لیکن تیس اس کی بات پر اشواس نہیں کرتی تب ہی سولجرز ان کی طرف آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاک جاتے ہیں تب ہی ہمیں جول کا کملہ دکھایا جاتا ہے جہاں ریڈیو پر ایک ایٹیز کا سانگ بستہوا دکھاتے ہیں اور اپیسوڈ ون یہی پہ ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ ٹو کی شروعات چکارتا انڈونیسیا سے ہوتی ہے ریڈی اور کوئی نہیں ڈاکٹر رتنا ہوتی ہے جو کی پروفیسر آب میکولوجی انڈونیسیا ہوتی ہے مطلب فنگس کو پڑھنے والی ایک ڈاکٹر پھر پولیس والے انہیں کار میں بٹھا کر یونیورسٹی لے جاتے ہیں جہاں پر لیب میں انہیں ایک مایکروسکوپ دیا جاتا ہے جس سے وہ ایک فنگس دیکھتے ہیں اینالائز کرنے کے لیے بعد میں وہ مایکروسکوپ میں دیکھ کر باتاتے ہیں کہ یہ کوڈیسٹ فنگس ہے پولیس والے انہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فنگس ہیمن باڈی سے ملا ہے لیکن ڈاکٹر رتنا کہتے ہیں کہ کوڈیسٹ ہیومنز میں جندہ نہیں رہ سکتا یہ سنکر پولیس والے انہیں ایک مورگ میں لے کر جاتا ہے پوری تیاری کے ساتھ وہاں انہیں ایک مریوی باڈی دیکھتے ہیں جس کا ایکزائمن پکھت کرتے ہیں اس کے پیر پر دانت کی کاٹی ہوئے کا نشان ہوتا ہے جسے وہ ڈاکٹر انیلائز کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس کا مو کھول کر دیکھتی ہیں جس میں سے بہت سارے فنگس نکل آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت در جاتی ہیں اور کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہیں بعد میں وہ سیمی ہوئی باہر میں ایک سوفر پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تب ہی پولیس والے ان کے پاس آتا ہے اور انہیں چائے آفر کرتا ہے تب ہی ڈاکٹر ان سے پوچھتی ہے کہ یہ پیشنٹ انہیں کہاں ملا تو ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے اٹی کے باہر ایک آٹے کی فیکٹری میں ملا جہاں پر وہ پیشنٹ نارمل ہوتی ہے لیکن آچانک ہی عجیب سا بیوی پرنے لگتے ہیں اور اپنے کو ورکرز پر حملہ کر دیتی ہیں اور تین لوگوں کو کھاٹ بھی لیتی ہیں پھر ورکرز انہیں ایک باثروں میں بند کر دیتے ہیں اور پولیس کو کال کر دیتے ہیں لیکن وہ پیشنٹ پولیس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی پولیس والوں کو اسے مارنا پڑتا ہے پھر ڈاکٹر پوچھتی ہیں کہ ان کا کیا ہوا جنہیں اس پیشنٹ نے کھاٹا تھا تو پولیس والوں کہتا ہے کہ انہیں بھی مار دیا گیا کیونکہ وہ بھی بہت عجیب وغری برکت کر رہے تھے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا اس پیشنٹ کو کس نے کھاٹا ہے اس کا مطلب وہ ابھی بھی باہر ہی گھو رہا ہے اور مل میں سے چودہ ورکر بھی گائب ہیں پھر پولیس والوں ڈاکٹر رتنا سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم یہاں اسی لئے لے کر آئے ہیں کہ آپ اس کا سولیوشن بتائیں کوئی کیور یا ویکسن دے ہمیں ڈاکٹر رتنا پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے دھیان سے سنیں میں نے اپنی پوری زندگی لگا تھے اسے پڑھنے میں اس کا کوئی میڈیسن نہیں کوئی ویکسن نہیں یہ سن کر پولیس والوں ڈر جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اب کیا کیا جائے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ فیل رائے ہیں ہمیں سب کو مار دینا ہوئے بانگ گیا تو اور کوئی سولیوشن نہیں ہے یہاں بھی اس کے فیلوے کی کور میں ہے وہاں بانگ گیا یہی سولیوشن ہے اس کے بعد ڈاکٹر رونے لگتی ہے کیونکہ یہ سمجھ کر ان کی بھی حالت خراب ہو چکی تھی اور وہ پولیس والے سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ انہیں بھی گھر جانے دیں یہ آخری وقت وہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ بتانا چاہتی ہیں اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے پریزنٹ ٹائم میں جہاں میں ہیلی گھاس کے بستر پر سوئے ہوئے دیکھتی ہیں وہ جب سو کر اٹھتی تو دیکھتے ہیں کہ جول اور ٹیسٹ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہیں وہ زومبی تو نہیں بن رہے ہیں پھر ٹیسٹ اس سے پوچھتی ہیں کہ مارلین ایک انفیکٹر بچے کے ساتھ کیا کر رہی تھا ہیلی کہتے ہیں کہ وہ انفیکٹر نہیں ہے ہیلی مارلین کو تب ملی تھی جب ایک انفیکٹر بندے نے ہیلی کو کٹ لیا تھا لیکن مارلین نے اسے مارا نہیں وہ اسے کمرے میں بند رکھتی تھی اور روز اس پر ایکسپیرمنٹ کرتی تھی ٹیسٹ اس سے پوچھتی ہے کیسے ٹیسٹ تو ہیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس سے ایک سے دس تک گرنے کو کہتی ہے دیرے دیرے اور اپنا نام بتانے کو کہتی ہے ہر ایک دن وہ اس کے پیش آپ کا سیمپل لے کر اس پر ٹیسٹ کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہیں وہ انفیکٹر تو نہیں کیس کے دو تین پر نہیں یوز کر لینا جول کے ہاتھوں میں چھوٹ لگ چکے ہیں کیونکہ اس نے اس سولڈر کو گھوسا کچھ زور کو کہیں مار دیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا پھر دونوں ہیلی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انفیکٹر ہونے کے بعد بھی وہ زومبی میں کنورٹ کیوں نہیں ہو جول کہتا ہے کہ آج نہ کر وہ کنورٹ ہوگی وہ واپس جانے کی بات کرتا ہے لیکن ٹیسٹ اسے ویشن پر فوکس کرنے کو کہتا ہے پھر ہیلی وہاں آ جاتے ہیں جس سے ٹیسٹ درا کر یہ پوچھتے ہیں تو مارلین کے لیے اتنی اپورٹنٹ کیوں ہو ہم اچھے لوگ نہیں ہیں اگر ہمیں سچ بات نہیں بتائیں کام تمہیں مار بھی سکتے ہیں ہیلی ڈر جاتی ہیں اور وہ دونوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فائر فلائی بیس کیمپ ہے جہاں ڈاکٹرز جو اٹھیور پر کام کر رہے ہیں اور مارلین کو یہ لگتا ہے کہ میں اٹھیور کو بنانے میں ان کی ہلپ کر سکتے ہیں جول اس بات کو نہیں مانتا پھر ٹیسٹ جول کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں جو چاہیے وہ اس سے مل جائے گا ہمیں ہماری بیٹری مل جائے گی اور فائر فلائیس کو یہ لڑکی مل جائے گی بات ختم اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں باہر نکل کر وہ دیکھتے ہیں پورا سہر ویران پڑا ہوا ہے توٹی ہوئی بلڈنگ کھنڈر ہوئے پڑے مکان پورا سہر تباہ ہو چکا ہے اس سہر پہ بھی بومبنگ ہوئی تھی یہاں بھی بہت بڑا سا گڑھا ہو رکھا ہے ٹیسٹ ایلی کو بتاتی ہے کہ انفیکشن فائلنے سے روپنے کے لیے ہر ایک بڑے شہر پہ بومبنگ کی گئی کچھ جگہ پر اس کا فائدہ ہوا لیکن میکسیم جگہ پر کوئی اثر نہیں ہوا انفیکشن فائل تھا ہی گیا ہر راستے میں ٹیسٹ ایلی سے پوچھتی ہے تم انفیکشن کوئی تو ہوئی کیسے تو ایلی اسے بتاتی ہے قارنٹین زون میں ایک مال ہے مجھ سے بند کر دیا گیا تھا میں وہاں پر ایک بار چورے چھپ کے چلی گئے تھیں اور وہاں پر ایک زومبی نے اس پر اٹیک کر دیا تھا اور اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا پھر ایلی انہیں بتاتی ہے کہ وہ ایک آرفن ہے پھر ایلی ان سے انفیکشن لوگ کی جانکاری پوچھتی ہیں جھول انہیں پیتھ ہیں چلتے رہو آگے چلتے رہو راستے میں انہیں ایک ابینڈنڈ ہوتل پار کرنا ہوتا ہے اس کے بیسمنٹ میں پانی جم چکا ہوتا ہے وہ لوگ پانی میں جانے سے پہلے ڈرتے ہیں لیکن ہمت جھٹا کر پانی کا راستہ پار کر لیتے ہیں وہ اور وہ اس کے ٹاپ فلور پر چلے جاتے ہیں ٹاپ فلور پر سٹرکچر ٹوٹا ہونے کے قارن راستہ سکرہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈس کہتی کہ میں پہلے جاتا ہوں اور پیچھے سا کر دروازہ کھول دوں گی پھر وہاں جھول اور ایلی ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں ایلی اپنے چاپو سے کھیلنے لگتے ہیں ایلی جھول سے پوچھتی ہے تم کہاں سہو تو جھول اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیکسس کا رہنے والا ہے اور ڈس ڈیٹورویٹ کے رہنے والے ہیں پھر ایلی جھول اور ڈس کے ریلیشنسپ کے بارے ہیں پوچھتی ہیں جھول اس بات بھی کچھ نہیں بھولتا ہے پھر ایلی جھولوں میں انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کتنے دنوں تک زندہ رہتے ہیں تو جھول اسے بتاتا ہے کچھ لوگ ایک یا دو میں زندہ رہتے ہیں لیکن کس تو پندرہ سے بیس سال سے بھی گوم رہے ہیں پھر جھول ایلی کو بتاتا ہے کہ میں نے بہتوں کو مارا ہے پھر ٹیس پیشے کا درمازہ کھول دیتی ہیں اور وہاں سے وہ لوگ روف ٹاپ پر چلے جاتے ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھالی جگہ پر بہت سارے انفیکٹڈ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے کی طرح ادھر سے ادھر رینگ رہے ہیں یہ دیکھ کر ایلی کہتے ہیں کہ نہ دیکھنے سے لگ رہا ہے یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے پھر ٹیس اسے ایک سپین کرتی ہیں فنگس دردی کے اندر بھی گروہ کر رہا ہے میلوں میں دور وہ سب کو کنیکٹ کر کے رکھتا ہے ایک بڑے میکنیزم کی طرح اگر تم نے کوڈی سپ کے ایک بھی برانچ پر پیار رکھا تم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم کہا ہوں اور سارے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے تمہیں وہ انفیکٹ کرنے کے لیے ہیں پھر وہ سب ہی میوزیم کے طرح دوسرے طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں انہیں میوزیم پر فنگس کا پرانا مرا ہوا برانچ چانوں طرف پھیلا ہوا دیکھتا ہے پھر جول فنگس کے ایک برانچ کو توڑ کر کہتا ہے یہ پورا برانچ مر چکا ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن پرکوشن کے طور پر ٹیسٹ ہیلی کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی خطرہ محسوس ہوا تو تم ہمارے پیچھے آ جانا کوئی بہادری مدیکھانا ہیلی جول کو ایک گن دینے کو کہتے ہیں لیکن جول اس بات کو منع کر دیتا ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ میوزیم کے اندر چلے جاتے ہیں کچھ دور اندر جانے پر انہیں ایک خلاس دیکھتے ہیں جسے کسی زومبی نے مار دیا تھا بہت پوری طرح سے یہ دیکھ کر اہلی خبر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیسٹ اور جول پر بہت ڈج جاتے ہیں انہیں شاید پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہو اس کے بعد دونوں اہلی کو ہدایت دیتے ہیں کہ آواز کم کرے کتنا ہو سکے اتنا کام پھر تینوں ہمتھ اٹھا کر چپ چپ آگے بڑھتے ہیں بینہ کوئی آواز کی ہوئے سیڈیو پر چٹھتے وقت ہیلی ایک سکھے ہوئے برانچ پر پہ رکھتے تھے جس سے بہت زول کی آواز ہوتی یہ دیکھ کر جول اور زیادہ خبر آ جاتا ہے وہ سب ہی میوزیم کے اوپر والے روم میں پہوچھتے ہیں جہاں پہ بہت سارے آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک انفیکٹڈ کی آواز سنائے دیتی ہیں اور پیچھے جانے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے بیلڈنگ کے کولیپس ہونے سے اب وہ اس روم میں پھنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں ایک انفیکٹڈ آ جاتا ہے جسے کلکر کہتے ہیں کلکر انہیں کہتے ہیں جو اپنے دیکھنے کے چھمتہ کھو چکا ہوتا ہے لیکن آواز اسے بہت اچھے سے سنائے دیتی ہیں اور وہ آواز کے پیچھے بہت زورو شورو سے بھاگتا ہے تب ہی ایک کلکر جول کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جول اس پر گولی چلا دیتا ہے اور اس سے لٹنے لگتا ہے جول ادھر ادھر سامان گرانے لگتا ہے انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے لیکن جب جول ڈی لوڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے بندوق کو اس کی آواز سن کر ایک کلکر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جول جیسے تیسے اسے مار دیتا ہے تب ہی وہاں ایک کلکر کرا جاتا ہے جس پر گولاڑی فیک کر جول اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی مشین دن سے اس کے سر پر گولیوں کی بارش کر دیتا ہے تب ہی ایلی کو ہاتھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا کھونٹ بہنے لگتا ہے وہ چھت کے راستے باہر نکلتا ہے جول ایلی کو ایک سفید کپڑا دیتا ہے اپنے ہاتھوں میں باندینے کے لئے وہاں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیس کے پیروں میں موچ آ دی ہے ایلی آگے پڑھ جاتی ہے اور جول ٹیس کی ہلپ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ایلی کو پھر سے چھوٹ لگی ہے کہیں وہ پھر سے انفیکٹڈ نہ ہو جائے تو ٹیس اسے سمجھاتی ہے کہ ایک بار تو اچھا سوچ لو ہو سکتا ہے یہ ہمارا کیور جول یہ بات سن کر چپ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے جول اور ایلی آگے بڑھ کر وہ جڑے ہوئے شہر کا نظارہ دیکھنے لگتا ہے جب دیکھنے میں کافی اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور دراؤں گا پھر سے بھی وہ جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں مارلی نے انہیں جانے کو بھانتا انہیں وہاں ایک ٹرک دیکھتا ہے جس پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے اور اس پر کوئی نہیں ہوتا ہے اور ٹرک کے نیچے ایک لاش پڑھی ہوئی ہوتی ہیں جس پر مکھیاں بین بنا رہی ہوتی ہیں یہ دیکھ کر ٹیسٹ بہت زیادہ باکھلا جاتی ہیں اور وہ ایلی کو کھشتے ہوئے بلڈنگ کے اندر دے جاتی ہیں اندر انہیں صرف لاشیں ہی لاشیں دیکھتی ہیں یہ دیکھ کر ٹیسٹ اور زیادہ باکھلا جاتی ہیں اور پھر باکھلا ہٹ میں ریڈیو ڈونے لگتی ہیں ان لوگوں کو کانٹیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کی یہ حرکت ایلی اور جول کو تھوڑی عجیب سی لگتی ہیں جول ٹیسٹ کو شاند رہنے کو کہتا ہے لیکن اس کی دھارکتیں دیکھ کر ایلی شمجھ جاتی ہے کہ ٹیسٹ بھی انفیکٹڈ ہو گئی ہے یہ سن کر جول ٹیسٹ کو اپنا انفیکشن دکھانے کو کہتا ہے جول اسے اپنا انفیکشن دکھاتی ہے یہ دیکھ کر جول اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا تب ہی ٹیسٹ ایلی کو اپنا بائٹ دکھانے کو کہتا ہے جہاں پر ایلی کو چھوٹ لگی تھی ایلی کو کچھ نہیں ہوا تھا وہ انفیکٹڈ نہیں ہوئی یہ دکھا کر ٹیسٹ جول کو کہتی ہیں دیکھو یہ سچ ہے یہ ایمیون ہے یہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے یہ ہمارا کیور بن سکتی ہے پھر ٹیسٹ جول کو کہتی ہیں کہ تم ایلی کو لے کر بل اور فرانکس کے پاس لے جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے تو انہیں کنونس کرنا کہ یہ ہمارا کیور ہے ٹیسٹ جول سے پرامس لیتی ہے کہ تم ایلی کا کیا رکھو گے تم اسے سیف پلیس پر پہنچا کے رہا ہو تب ہی ایک انفیکٹیڈ پرسن ہوش میں آتا ہے جس پر جول گولی چلا دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے برانچز اس مرے ہوئے انسان کے اوپر آنے لگتے ہیں یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وائرس کو پتہ لگ گیا ہے یہاں پر کچھ جندہ لوگ ہیں اور سارے انفیکٹیڈ لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچ جاتی ہے سب ہی اس جگہ کے لیے آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ٹیس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ وہاں پر پڑے ہوئے سارے پٹول کے ڈپو کو زمین پر گرا لیتے ہیں جس سے پٹول چالوں طرف فائل جاتا ہے اور وہاں پڑے سارے ہاتھی آر بوم زمین پر فیک دیتے ہیں وہ ان کے لیے ایک ٹراب بنا رہی ہوتی ہے کہ سارے انفیکٹیڈ جھوڑ اور ہیلی کو فالو نہ کر پائیں ٹیس اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے والی ہوتی ہے جوڑے اس بات کیلئے نہیں مانتا لیکن آخر کار وہ ٹیس کے آگے آر جاتا ہے اور وہ ہیلی کے لے کر باہر پھاک جاتا ہے تب ہی سارے انفیکٹیڈ بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ٹیس کو دیکھتا ہے اور وہ ٹیس کے پاس آتا ہے وہ اپنے مو سے فنگس کے چھوٹے چھوٹے برانچ باہر نکھالتا ہے اور ٹیس کے مو میں ڈال دیتا ہے تب ہی ٹیس اپنا لائٹر لے کر پٹرول میں آگ لگا دیتے ہیں جس سے اس بلڈنگ میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور سارے انفیکٹیڈ وہیں پہ مارے جاتے ہیں ہیلی اور چول ٹیس کا یہ سیکریفائز دیکھ کر بہت سہم جاتے ہیں اور یہیں پہ اپیسوڈ ٹو ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ تھری دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں